اور نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور ثابق مشیر خزانہ مفتا اسماعیل سمیت دس ملزمان کے خلاف الین جی ریفرنس دائر کر دیا احتساب عدالت نے شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل کے جوڈیشل ریمان میں توسیع کرتے ہوئے سمات سولہ دسمبر تک ملتوی کر دی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف الین جی کیس کی سمات کی نیب راولپنڈی نے اختیارات کے غلط استعمال پر شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل سمیت دس ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے مقدمے میں کہا گیا کہ ملزمان نے مارچ دوہزار پندرہ سے سپتمبر دوہزار انیس تک ایک کمپنی کو اکیس ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچایا جسے دوہزار انتیس تک قومی خزانے کو سنتالیس ارب روپے کا نقصان ہوگا ریفرنس کے مطابق الین جی معاہدے کے باعث عوام پر گیس بل کی مد میں پندرہ سال کے دوران اٹھ سٹھ ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا پی ایس او کے سابق ایم ڈی شیخ امران الحق نے بھی معاہدے میں اہم کردار ادا کیا کیس میں چیئرمن اینگرو گروپ حسین داؤت کو بھی نامزد کیا گیا اس کے سابق سیکٹری عابد سعید اور ایم ڈی پیٹرولیم شیخ امران الحق اہم گواہ بن گئے ہیں اتحصاب عدالت نے شاہد خاکان عباسی اور مفتاہ اسمائل کے جوڈیشل ایمان میں توسیع کرتے ہوئے کیس کی سما سورہ دسمبر تک کے لئے ملتوی کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی